اسلام علیکم ویورز علیج ڈویلپر کی جانب سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وقت ہم جو کورس کر رہے ہیں وہ ہے اون لائن پارکنگ ریزرویشن سسٹم کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پہلے ریجسٹریشن پیج مکمل کیا جس میں لوگ یوزر جو ہے نا وہ سائن اپ کرتا ہے یا ریجسٹر ہوتا ہے تو ویورز آج ہم دیکھیں گے کہ ہم لاغن جو پیج ہے وہ ڈیفالٹ پیج لاغن اور ڈیفالٹ پیج ہم ایک ہی بنائیں گے تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں کہ اس پہ ہم کیسے کام کریں گے تو ویورز اس کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے جو سلوسن ایکسپلورر اس میں جائیں گے آپ ٹھیک ہے نا تو اس کا جو ڈیفالٹ ایس پی ایکس پیج ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں ڈیلیٹ ہم نے کیوں کی ہے ویورز یہ ہم نے اس لیے ڈیلیٹ کیا ہے تاکہ ہم ایک نیا ڈیفالٹ پیج بنائیں اور اس کے ساتھ ہم ماسٹر پیج کو ایڈ کریں تو آپ رائٹ کلک کر کے ایڈ نیو آئیٹم کریں گے اور اس میں آپ یہ ویب فارم سلیکٹ کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب اس نے نام اس کا جو ہے نا وہ بیڈیفالٹ ڈیفالٹ نام رکھا ہے اور اس کے ساتھ آپ یہ سلیکٹ ماسٹر پیج والی آپشن جو ہے نا اس کو ٹک کریں گے تو اس کا کیا مقصد ہے کہ آپ نے اس پیج کے ساتھ ماسٹر پیج بھی اٹیچ کرنا ہے ٹک کریں ایڈ کر دیں اب ماسٹر پیج آپ سلیکٹ کریں ماسٹر پیج آپ نے جو پہلے بنایا تھا آپ اسی کو سلیکٹ کریں گے اور اوکے کر دیں گے تو ویوز یہ اس نے ایک ڈیفالٹ پیج بنا دیا اب اس ڈیفالٹ پیج میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوپر ہمارا جو ہم نے بلکل سمپل ماسٹر پیج بنایا تھا وہ بھی اٹیچ ہو گیا تو ویوز وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس ماسٹر پیج کو اور موڈیفائی کرتے رہیں گے ٹھیک ہے تو آپ ساتھ ساتھ ویڈیو دیکھتے رہی گا اس میں ہم ایک ہیڈر بھی بنائیں گے جس میں ہوم اور بہت ساری اپشنز ہوں گی جو ہمیں ریکوائیڈ ہوں گی وہ ساری ہم ماسٹر پیج میں ایڈ کریں گے تو ویوز سب سے پہلے تو ہم اس ڈیفالٹ ہوم پیج کو جو کہ ہمارا لاغن پیج بھی ہوگا اس کو ہم ڈیزائن کریں گے سب سے پہلا تو ڈیزائن ویو ہے تو آپ یہاں پر دیکھتے جائیں کہ ہم اس کو کیسے ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کے لئے ویوز میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں ٹیبل یوز کرتا ہوں تو انسائر ٹیبل کریں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ ٹیبل انسائرڈ ہو گیا اس کو آپ ایکسٹینڈ کریں ٹھیک ہے نا اور اس میں اوپر والے تینوں روز کو آپ کالمز کو بلکہ مرج کر دیں تو ویوز اس میں سب سے پہلا کام ہم کیا کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھتے جائیں ہم کیا کریں گے سب سے پہلے میں اس کا بیک کلر چینج کروں گا ہم بیک کلر میں کیسے چینج کروں گا آپ جائے دیکھیں اس کالم کو میں نے سلیک کیا یہ جو پورا کالم ہے جس کو مرج کیا تھا اس کی پراپٹی میں گیا اور یہ سٹائل سٹائل والے آپشن میں آپ جا کے کلک کریں گے ٹھیک ہے نا یہ لائنز پہ کلک کریں اور اس کے بعد آپ ایج ایج کے اوپر کلک کریں گے بلکہ بیک گراؤنڈ کے اوپر اور بیک گراؤنڈ کلر آپ کوئی بھی لائٹ سا کلر رکھ سکتے ہیں سیکنہ اپنی مرضی کو کلر رکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہ لائٹ جو ہے وہ اسمانی کلر اب یہاں اگر میں نے لاغن لکھا اس کو سائز میں نے بڑا کر دیا اور اس کو میڈل میں کر دیا تو یہ دیکھیں کہ ابھی کچھ تھوڑا سا پیارا لگ رہا ہے اس کے بعد میں کیا کروں گا بیوز ٹولز ٹولز وہی نا وہ یوز کروں گا سب سے پہلا جو لیبل آ جائے گا وہ یوزر نیم کا آ جائے گا دوسرے نمبر پہ بھی وز پاسورڈ آ جائے گا اور اب اس یوزر نیم اور پاسورڈ کے سامنے میں ٹول میں جاؤں گا ٹول میں جانے کے بعد سٹینڈر ٹولز میں یوز کروں گا میں ٹیکس باکس یوزر نیم کے لئے بھی ٹیکس باکس ڈالا پاسورڈ کے لئے بھی ٹیکس ڈالا اور ایک بٹن یوز کیا تو بیوز اس بٹن کی میں پروپٹی میں گیا اور اس کے ٹیکسٹ کو میں نے یہاں پر لکھ دیا لاغ ان اس کی ٹیکس پروپٹی میں میں نے لکھ دیا لاغ ان یہ دیکھیں بٹن کیوں پر لاغ ان نظر آ رہا ہے اب یہ دو میں نے ٹیکس باکس ڈالے ٹیکنے یوزر نیم کے لئے پاسورڈ کے لئے اب دیکھ لیں اس کی تھوڑی بہت سیٹنگ کر لیں پروپٹی میں جائیں آپ اس کی آئی ڈی چینج کریں ٹیکس باکس وان سے آپ اس کو ٹی بی یوزر نیم لکھتے ہیں اسی طرح دوسرا پاسورڈ اس کی پروپٹی میں جائیں اس کا بھی نام ٹی بی پاسورڈ رکھتے ہیں ٹی بی سمرا ٹیکسٹ باکس ویوز یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو میں نیمنگ کنوینشن یوز کرتا ہوں یہ اس ٹینڈر ہے اس کو اگر آپ یہ ٹینڈر ہی یوز کریں گے تو یہ بہت ہیلپ کرے گی آپ کو کوڈنگ کے دوران تو اس لئے اس ٹینڈر نیمنگ کنوینشن یوز کریں مثال کا تو میں ٹیکس باکس کے لئے ٹی بی پہلے لکھتا ہوں ٹیکنے لیبل کے لئے لکھتا ہوں بٹن کے لئے بی ٹی این لکھتا ہوں تو یہ ایک ٹینڈر نیمنگ کنوینشن ہے نام لکھنے کا طریقہ ہے تو یہ آپ لازمی فالو کریں اور پاسفورڈ کی میں ٹیکسٹ موڈ کو جو ہے نا ٹیکس موڈ پاپٹی کو میں پاسفورڈ سیلیکٹ کر لیتا ہوں تاکہ یوزر اس ٹیکس باکس کے اندر جب پاسفورڈ لکھے تو وہ شو نہ ہو ہائیڈ نظر آئے ملد ایسٹریکس کا سائن نظر آئے یا ڈالر کا سائن نظر آئے تو اس کے ٹیکس موڈ کو میں نے پاسفورڈ کر دیا تو ویورز اس کے علاوہ اور میں کیا انسائٹ کروں گا اب آپ یہاں پر دیکھتے جائیں یہ نیچے والے کو میں نے ان دو سلس کو مرج کر دیا یہاں پر میں ایک لیبل ڈالوں گا اس لیبل کی پروپٹی میں جا کے میں اس کے جو ہے آئیڈی کو یہاں پر لکھوں گا میں لگن میسج ٹھیک ہوگا ابھی بس تو یہ لیبل آپ یوز کریں گے ایرر میسج اور لگن کا میسج ڈسپلی کروانے گا تو یہ کام ہو گئے ویورز یہ ہم نے ڈیزائن ویو اس کا تقریباً تیار کر لیا ہے ویورز اب اس کو ہم اگر براؤزر میں چیک کریں دیکھ کے کیسا لگتا ہے یہ تو آپ اس کو براؤزر میں دیکھیں دیکھیں یہ آپ کا اب اس کی آپ اور تھوڑی بہت علائمنٹ کر سکتے ہیں اس کو میڈل میں کرنا اس کے لیے بہترین ویورز سٹیبل ہی ہیں آپ ٹیبل یوز کریں گے دیکھیں آپ نے ایک اور ٹیبل یہاں آپ انسائیڈ کیا ہے اس کی ویٹس کو میں ہنڈر پرسنٹ کر دیتا ہوں ہنڈر پرسنٹ سمراد ہے کہ میں اس کو پورے پیج میں پھیلا دیتا ہوں اب اوپر والے آپ ٹیبل کو اٹھائیں اور اس کے لاسٹ والے میڈل رو میں آپ پیسٹ کر دیں تو دیکھیں یہ ٹیبل سے آپ علائمنٹ بہت زبردست قسم کی کر سکتے ہیں اگر آپ یہ ٹیبل کی جو لائنز ہیں ان کو شو کروانا چاہتے ہیں تو وہ کروا لیں اگر نہیں کروانا چاہتے تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے دیکھیں میں ان ان دونوں سیلز کو جنکوں میں میں نے مرج کی ہے ان میں میں کچھ ٹیکسٹ کاپی کر کے میں رکھوں گا کیونکہ یہ آپ کا ڈیفالڈ پیج ہے اب یہ میں نے ٹیکسٹ لکھ کے رکھا ہوا ہے آپ کچھ بھی ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں میں نے اسی سے ریلیٹڈ کچھ ٹیکسٹ لکھ ہے جو کہ یہاں پر میں پیسٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں بھی بس یہاں پر اس کی اگر آپ تھوڑی سیٹنگ کریں تاکہ یہ دیکھنے میں خوبصورت نظر آئے آکوارڈ نظر نہ آئے تو اس کے لئے میں کچھ تھوڑی سیٹنگ کروں گا ایک تو اس کی الائیمنٹ میں نے جسٹیفائی کر دی دوسرا اس کا سائز اگر تھوڑا سا میں بڑھا دوں تو اور اس کا ٹیکسٹ موڈ اگر میں ایریل کر دوں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اس یہ ہو گیا اب اس کے علاوہ اگر میں اس میں اور کیا فردر موڈیفکیشن کروں کہ یہ خوبصورت نظر آئے سب سے پہلے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں بروزر میں کیسا لگتا ہے تو بھوز یہ دیکھیں یہ کسی شکل نظر آگی ہے لاغن آپ کا ایک سائیڈ بھی ہو گیا اور آپ کا ٹیکسٹ بھی نظر آ رہا ہے فردر اس کو اگر ہم موڈیفائی کرتے ہیں اس کو اور خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا تمام ٹیکسٹ کو سیلیک کیا اور اوپر لیا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کے درمیان میں کچھ جگہ چھوڑوں تو ویورز اس کی لائیمنٹ کو میں نے ڈاپ کر دیا اب اس سیل کو تھوڑا سا میں بڑا کروں گا تو ویورز یہ ہو گیا تھوڑی بہت سیٹنگ اس کی لائیمنٹ میں جسٹیفائی کر دوں گا اور اس کے بعد میں اگر اس کا کلر بھی میں چینج کروں کلر ڈارک ہے تو کلر بھی اگر میں لائٹ کروں تو وہ بھی ٹھیک ہے تو میں نے اس کو فرس سیل میں ڈال کے چیک کرتا ہوں تو ویورز اس طرح آپ اپنے ڈیزائننگ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس قسم کی ڈیزائننگ کرنی ہے کیا کرنا ہے اب اس کلر کو میں بالکل لائٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ بالکل ڈارک نظر نہ آئے لائٹ نظر آئے اس سیل کو ترمیان والے سیل کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیں تاکہ یہ ٹیکسٹ اور لاغن والے ترمیان کچھ تھوڑا بہت گیپ نظر آئے اگر اس کو اب میں ویو کروں تو بھی یہ دیکھیں یہ کچھ تھوڑا بہت پیارا لگ رہا ہے خوبصورت لگ رہا ہے تو ڈیزائننگ اب آپ کے ہاتھ میں ہیں کیا آپ کس قسم کی ڈیزائننگ کرتے ہیں کس طرح ڈیزائننگ کرتے ہیں ڈیزائننگ اگر بالکل سمپل ہو تو وہ بہت اچھی لگتی ہے اور زیادہ اٹریکٹیو سمپل ڈیزائننگ اٹریکٹیو ہوتی ہے آپ دیکھتے جائیں کہ میں ڈیزائننگ کیسے کر رہا ہوں اور آپ بھی اس کے مطابق ڈیزائننگ کرتے جائیں اب میں اس یوزرنیبل پاسفارڈ کے جو ڈیزائننگ کی لائنز کو شو کروانا چاہتا ہوں تو میں سٹائل میں جاؤں گا ایج میں جاؤں گا اور سٹائل میں سالیڈ لائن ویٹس اس کی تھن اور کلر اس کا میں لائٹ سلیکٹ کروں گا تو یہ ہو جائے گی اس کے عرضیت لائننگ شو ہونے شروع ہو جائے گی لائننگ کا ٹیبل ہے اس کی لائننگ شو ہونا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں کہ بس یہ بھی کچھ بہتر آگل ہے لائننگ والا اس کے لائنز ہیں نا ٹیبل کی وہ شو ہو رہی ہیں باقی ٹیبل کی لائن نہیں شو ہو رہی ہیں اگر آپ شو کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی شو ہو جائیں گی بس یہاں پر میں اگر ایک لنک بٹن ڈال دوں لنک بٹن کی پروپٹی میں جائے اس کی ٹیکس پروپٹی میں نے چینج